بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب آج کے وی لاغ میں میں آپ کو خبریں نہیں دوں گا یا شاید آخر میں بتاؤں کہ ہو کے آرہا ہے آج کا بڑا اہم وی لاغ ہے سب سے پہلے قوم نے ایک دفعہ پھر چیلنج قبول کر لیا ان کی ہر چال کا جواب ضرور دیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ دیں گے میں آپ کو مایوسی سے نکلنے کا راستہ بتاؤں گا حکمت عملی بتاؤں گا پلین بتاؤں گا آپ نے کرنا کیا ہے انتخابی نشان اب آپ کا کیا ہوگا الیکشن آپ کیسے جیتیں گے کس طرح ایک قوم کی طرح دوبارہ اپنے حق کے لیے پورمان انداز میں زبانی جماعت افریق نہیں عملی اقدام کرنے کیسے کرنے ایک ایک سٹیپ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور حقیقت بتاؤں تو کل کے فیصلے سے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی مایوس ہوا تھا کل بیس گھنٹے لکتار کام کیا بہت بڑی تکاوٹ تھی پھر مایوسی ہوئی پھر رچالک اللہ کے دربار میں رجوع کیا نماز پڑی اللہ سے کہا اللہ ہم تھگے ہیں قرآن کی آیت فوراں ذہن میں آئی لا تقانت او من رحمت اللہ کہ یا ابن آدم میری رحمت سے میری مایوس نہ ہونا یہ تصفیر میں اپنے منظرنامہ ذہن میں لائے کہ عمران خان کو یہ خبر ملی ہوگی تو عمران خان نے کیا کیا ہوگا عمران خان کا ردعمل آسمان کی طرف دیکھے اس نے بھی یہی کہا ہوگا لا تقانت او من رحمت اللہ پھر جب میں نے مالا کڑ میں صبح ورکر کنونشن کے مظاہرے دیکھے لوگوں کو قاضی کے فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے عوام کا دیکھا جوش اور جنون عدم اعتماد کی رات ہی آدھے عمران خان کے ساتھ یہی ہوا تھا میں نے کہا خان بھی گھر جا کے سو گیا ہوگا لیکن عوام نہیں بھولی عوام آج بھی نہیں بھولی صرف حکمت عملی بدلنی ہے ایران میں جیسے خمینی صاحب نے چھوٹی آڈیو کیسٹ سے انقلاب لائیا منڈیلا نے قوم کو اٹھایا ارجنٹینہ نے کرپٹ جزز جرنیلوں سے سسٹم سے جان چھڑائی ترکی آگیا ہے ویتنام آگیا ہے کچھ ہزار لوگوں نے جنگ آزادی میں کس طرح کیا افغانستان بیس سال اکسو ستائیس ممالک سے لڑتا رہا دو سال میں پاکستان سے آگے نکل گیا بنگلہ دیش کیسے تریپن سال میں اکیس گنا معاشی قوت بنا یہ سب دیکھنا ہے سیکھنا ہے پورا امن رہتے ہو اس جدو جہد کو بڑھانا ہے دیکھیں تحریک انصاف عمران خان کی ستائیس سال کی محنت ہے آپ لوگوں کی دو سال کی دھائی سال کی عمار ہے یہ کوئی میوزیکل بینڈ نہیں ہے جس میں کوئی ایک سنگر اٹھا لیا تو اب یہ بجے گا نہیں ہے تو اب چورہوں میں گلیوں میں باجرہ ہے اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ باجرہ ہے یہ کوئی نواز شریف کا نظریہ ہے معاملہ نہیں کہ جنرل باجرہ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا وزیراعظم بننے کا معاملہ طاقتوروں پہ چھوڑ دیا کرپشن کیسز کا معاملہ کازی پہ چھوڑ دیا خان نے سارا معاملہ عوام پہ اور اللہ پہ چھوڑا ہو گئے آپ لوگوں کو شدید ریاکشن آنا چاہیے یہ ریاکشن آپ کی محنت سے جمہوری انداز میں آنا چاہیے خان کا دیکھیں یہی پیغام تھا پر امن شیخ مجیب دو تہائی اکثریت لے گیا تھا کیونکہ اس کے بس نشان تھا انہیں پتا تھا کہ اب نشان چھینیں گے تو دو تہائی اکثریت لیکن یہ پھر اس دفعہ رہ جائیں گے اس دفعہ گندگی دلوانے کے لیے پھر انہیں کازی بھی مل گیا تاریخ اب اٹھا کے دیکھ لے شیخ مجیب آج بھی ہیرو ہے اس کی بیٹی آج بھی وزیراعظم ہے اور یعیہ خان کی اولاد باپ کا نام لیتے شرماتی ہے مشرف کے لوگ اس کے قبر پر دعا کے لینے آتے تو ان کا جو حال ہوگا وہ دنیا کے سامنے تو مسال بنے گے لیکن عمران خان کو ہٹا کر یہ کامیاب نہیں ہو سکتے یہ ذہن میں رکھے خان یہ جنگ بہت پہلے جیت چکا ہے بھارت ایک بہت بڑی طاقت ہے دیکھیں بہت بڑی طاقت لیکن وہ اب جنگ نہیں کرتا ان کے ساتھ کیوں؟ ضرورت ہی نہیں اب جنگ ٹیکنالوجی پر ہے عوام کے ذریعے عمران خان کے باس کوئی فوج نہیں ہے کوئی ہتھیار نہیں ہو لیکن وہ جنگ کیسے جیت کیا یہ کیسے ہارے میں آپ کو ابھی بتا دے تو آپ دیکھ لیں زبردستی کی حکومت لائیں گے تو ہوگا کیا؟ 27 عرب ڈالر کہاں سے لائیں گے میاں شریف لا کے دے گا اس وقت کوئی ایک عرب ممالک ایک ڈالر دینے کو تیار نہیں بہرین ملک پاکستانیوں کی فورن ریمنٹنس میں نے آپ کو بتائی خان کے جانے کے بڑھائی عرب ڈالر اور ٹوٹل عوام کتنے ملک سوویت یونین سے نکلے معیشت کی وجہ سے یہ جو مرضی کر لیں کنٹرول نہیں کر سکتے ٹیم وہی ہے شہباز شریف علی کوئی ایک بندہ بھی نہیں بدلا جو سولہ مہینے میں جان سر سے پاؤں تک لگا تیرے زور نوازشی کو بس لندن جا کے باتیں کرتے آج نوازشی پاکستان میں بیٹھ کے کریں فرق کیا ہوگا ریڑ کی ہڈی وزارت خزانہ وہی اسحاق دار تو آپ یہ چیز ذہن سے نکال دے کہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں یہ صرف غرور اور طاقت سے اپنی انا کو تسکین دے کے لڑائی بڑھا رہے ہیں ورنہ نقصان پاکستان کے یہ تو جس دن ریٹائر ہوئے اسی دن امریکہ کینیڈا برطانیہ یہ دبائی میں نظر آئیں گے ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو کہے گا میں تو گمنامی میں چلا گیا ہوں کازی فائز ماغ کی سپین کی کسی پراپٹی میں بیٹھا وزکی کا گلاس ہاتھ میں لے کے اکیلا تنہائی میں اپنے اوپر لانتان کرے گا باجوہ صاحب کو دیکھ لیں اکیلا تنہائی میں کی بیٹھا ابھی فرانس میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھا تھا یہ ان کے حالات یہ ترسلے تاریخ پر چھوڑ دیں تھوڑی دیر آج بھارت خلائی مشن سے چاند اور سورج کو مسخر کر رہا ہے زیر زمین ٹرینلے چلا رہا ہے بنگلہ دوش ایک سپورٹ میں ابھی بھی شیخ حسینہ نے حالانکہ تباہی بربادی کر دی جو الیکشن لیکن پھر بھی وہ بھی کس گنا آگئے ہیں اور یہاں پاکستان میں جو ملکھڑا انہوں نے لگایا ہوا تھا بلہ چھیننے کے لئے پشتی میں قاضی کو چھوڑا جسم پہ بغیر تیل لگائے وہ لڑتا رہا مطلب تیل وہ سلپ ہوتا ہے نا اس لئے سمجھیں گے ہوں گے آپ آپ دیکھیں سب سے پہلے میں نے تحریک انصاف کل اس کے چیرمن نظریاتی گروپ ہے اس کا اقبال ڈار کا انٹریو کیا تھا اس کے بیٹے نے کروا دیا انٹریو میرا سب سے پہلا انٹریو ہو گیا لیکن میں نے لگایا کچھ کلپ ضرور شیئر کروں گا کیونکہ غلازت تھی اس کے اندر لیکن ہم بات کریں گے حکمت عملی پر ہم اس غلازت سے دور بھاگ کے نئے مرحلے میں کیسے داخل ہونا ہے اب اپنے دل سے پوچھیں کیا آپ لوگوں کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا نہیں پتا تھا کیا کوئی یہ سرپرائز ہے آپ کے لئے کوئی ایک بھی شخص ایسا ہو جسے یہ بات نہیں پتا تھی دو سال پہلے کہ لندن پلان جس کی روز ذکر کرتے تھے معاہدے کی ایک ایک شرط کیا آپ کے سامنے نہیں رکھی گی کیا آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتے نہیں دیکھا اور عمران خان کو تو باجوہ نے دو سال پہلے کہا تھا دو تہائی اکثریت بھی دیں گے کوئی کیس بھی نہیں ہماری بات مان لو وہ تو مان لیتا ختم تھا معاملہ رجیم چینج اعتجاج سے ہٹ جاتا خان کو نہل کرنا اس پر دو سو مقدمات بنانا اس کی پارٹی لیڈرشپ کو توڑنا اس کے تمام برکروں کو توڑنا جیلوں میں ڈالنا پارٹی کا نشان چیننا الیکشن سے انہیں آؤٹ کرنا تو یہ سب کچھ انہوں نے کیا اس میں حرانگی پریشانی کیا بات ہے کوئی وجہ نہیں بنتی آپ کو یہ سب کچھ پتا تھا اب جو انہیں نہیں پتا وہ آپ نہیں کرنا ہے الیکشن کے نتیجے میں یہ حکومت کروا کے دیکھیں ابھی انوار الحق کاکڑ پاکستان کا وزیراعظم شہباز شیفی سے پہلے رہا سولہ مہینے تین مرتبہ نواز شیف رہا بینظیر رہی چودری شجاعت رہا وہ امریکہ سے ایک دن کب لائیا وہ مہین کریشی بھی رہا تو وزارت عزمہ کی کیا عقاد ہے خان کا مقصد وزارت عزمہ تو ہے حقیقی ازادی ہے پرنا نشان تو شیخ مجیب سے بھی نہیں چھینا تھا فاطمہ جنا سے بھی نہیں انہوں نے چھینا دوستو مقدمات و شیخ مجیب پر بھی نہیں بلیں جھوٹ بولتے ہیں وہ شک چکتے ہیں نواز شیف سے سب کچھ ہو چاہاں مجھے نون لی کا ایک امیدوار بتائیں جس کے کاغذات چھینے ہو جسے الیکشن نہ لڑنے دیا ہو چادر چادیواری کا تقدس امیدواروں کا بتائیں مجھے محمد میر کہہ رہا تھا جی نون لی کے ساتھ دوزار سترہ میں انتخابی نشان لے لیا دوزار اٹھارہ میں تو کیا نون لی شیر کی نہیں تو کیا گدہ کے نشان پر لڑی حقیقت یہ ہے کہ لمبی لڑائی ہے دیکھیں اللہ نے اسے اب مختصر کر دی یہ فیصلہ آپ کو پتا تھا سب جانتے تھے تحریک انصاف کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد کرتے اس کے رہنما کو اٹھا لیتے چاہے وہ مجلس وات مسلمین بھی ہوتی یہ ہو سکتا ہے انہیں نہ اٹھاتے اب مجھے اس کا اندازہ نہیں لیکن نون لی یا کسی اور جماعت میں اب آپ کے پاس اختیار ہے شامل ہو جائیں تو یہاں پھر چھوڑنے کے آزاد نہ ڈرے راجہ ریاض نور علم خان یہ جو منڈی لگی دیسیند میں وہ جانور جو بکے تھے یہ دس بیس فیصد آزاد ہمی دوار بارداتی ہے ہمیشہ سی بکیں گے اور بکتے رہیں گے ٹکٹ پہ بھی بکتے رہے قاضی فائز نے جو انصاف دینا تھا لیول پلائنگ فیلڈ کا لوگ کہتے ہیں کہ کیس کے پاس لگا کیس واپس لے لیں قاضی کو کھل کے آنا تھا اس کا کردار سامنے ایک دفعہ آنا تھا شیر افضل مروت ویسے کچھ دن پہلے ابھی کہہ رہا تھا قاضی پر عدم اعتماد کرے لوگ اس پر ناراض ہوئے بڑے لیکن اس کی بات درست نکلی قاضی پر عدم اعتماد کر دینا چاہیے تھا لیکن چلے اب اس کیس کا بائیک آٹ کریں میرا ہی نہیں خیال کرنا چاہیے جائیں قاضی کے سامنے لیکن یہ صفحہ وکیل ایسا لکھے جائیں وہ جس طرح تحریکی صاحب کلیکشن کمشنر نظراللہ نیازی اس طرح یافر شیر افضل کو بھیجیں کہاں بس ہم قاضی کی کانوں کے کھڑکیاں کھلوا دیں بس اور کچھ نہ کریں دیکھیں آج سے ہمارا کام بارل ڈبل ور تمام نوجوان جو پاکستان کے ہر پلیٹ فرم پر میری آواز سنتے ہیں تیار ہو جائیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے ہار اس دن تسلیم کر رہی ہے جس دن خان کا جھکا ہوا سر خان کے دونوں ہاتھ کھڑے ہوں خان کے چہرے پر مایوسی ہو وہ خود آپ سے کہہ رہا ہوں میں ہار گیا اڈیالا جیل سے اسلام باد ائرپورٹ جا رہا ہوں اس دن آپ بھی اتھیار پھینک دیجئے گا میں بھی چھپ کر کے کوئی اور کام شروع کر رہا ہوں اس دن پورا پاکستان لیکن میرا ایک تہیہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے پوری زندگی میں جتنی زندگی رہ گئی ہے خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے چاہے پورا پاکستان چھوڑ جائے اس سے پہلے نہیں ہٹ سکتے آپ نے گبرانہ نہیں ہے بس اس صورت میں حقیقت میں آپ سے بلہ چھین لیا پارٹی چھین لی لیکن کیا آپ مجھے بتائیں عمران خان کی مقبولیت ختم ہوگی کیا عوام عمران خان سے چھین لی انہوں نے کیا قوم کو چھین لیا کیا اللہ کو چھین لیا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں ڈر رہے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی آپ خان سے نہیں کچھ سکتے تو سنم جاویت سے سیکھ لی جائے آلیہ حمزہ سے سیکھ لیں مراد سعید سے سیکھ لیں ڈاکٹر یاسمین راشد سے سیکھ لیں عمر چیمہ سے سیکھ لیں شاہ محمود قریشی سے سیکھ لیں چودری پرویز یہ بزرگوں سے سیکھ لیں یہ سارے ستر پلس ہیں نہیں سیکھ سکتے عورتوں سے سیکھیں نہیں سیکھ سکتے نوجوانوں سے سیکھ لیں یہ جو فرسٹریشن ہے ان کے اندر کی یہ آخری حق تھا کئی آساب کی جنگ تو ہار گئے ہیں یہ جو ننگی گرفتاریاں مار پیٹ عورتوں کے ساتھ یہ نشان چھیننا ہے یہ سارا خوف کی علامت ہے یہ رد عمل ہے ان کا عورتوں کچھ بھی نہیں پوری دنیا کی اخبارات آج میڈیا تھو تھو کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہ یہ پاکستان کی الیکشن دوزار چوبیس دھاندی سے برپور کہ سب سے مقبول جماعت تحریک انصاف کا چیئر وین اندر پارٹی اندر نشان چھین لیا اور یہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں سپریم کورٹ ایک سو بیتالیس ممالی کی فیرکس میں ایک سو تیسوے نمبر پہ اور ابھی وہ نیچے جا رہا ہے اگلے دو سو ساٹھ دن میں قاضی صاحب کی پوری کوشش ایک سو پنتالیس تک لا کے چھوڑنا ہے ہر صورت میں دنیا بھر کے ادارین کا مزاق اڑا رہے ہیں جماعت توڑنے کا دیکھیں سب سے بڑا نقصان لوگ کہتے ہیں مخصوص نشستوں کا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں یا یہ خطرہ ہے کہ جا آزاد امیدوار چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے بک جائیں گے تو تحریک انصاف کا ٹکٹ پہ بھی تو لوگ بکیں بھاگیں الیکشن رول دوزار سترہ مخصوص نشستیں اس سیاسی جماعت کو دیتا ہے جس کے پاس سمبل الارٹ اور ابھی پاکستان میں ایسی تمام مضبوط کے ہزار والے لوگ موجود نہ جو نہ ٹوٹتے ہیں نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا نظام چل رہا ہے تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار اس سیاسی جماعت میں جائیں گے مخصوص نشستیں اس کوٹے سے ملیں گی اور وہ جماعت حکومت میں آئے گی اور وہ جماعت خان کی جھولی میں خان کے قدموں میں ڈالیں گے میں آپ کو خبر بھی دے رہوں گی اس لئے آپ اس کی فکر نہ کریں آپ لوگوں نے اپنے حلقوں میں صرف دو امیدواروں کو یاد رہے ہیں ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے بزرگ بڑا بچہ عام و خاص ان امیدواروں کے نشان آپ نے یاد کروانے ہیں کیونکہ آپ کا صرف ایک انتخابی نشان ہے وہ ہے عمران خان باقی لوگوں کے جتنے مرضی انتخابی نشان یہ بڑا آسان فارمولہ ہے دیکھیں چند خلقیوں کے لائے جو لسٹ ابھی تحریکیں صاف کی آئی اس میں جتنے بھی امیدوار ہیں آپ جانتے ہیں وہ آزاد ہیں ان لوگوں کے عمران خان نے جن کے نام تجویز کر دیئے اپنی فیرستوں میں آپ نے ووٹ انہیں دینا ہے سپورٹ انہیں دینا ہے طریقہ کار بڑا سادہ ہوگا میرا جو تیسرا بھی لہو گوتس میں ہم لوگ کوشش کریں گے لوگیں انٹرویوز کریں اگر کوئی بڑا انٹرویو نہ ہوا تو ان تمام حلقوں کے امیدواروں کے نشانات کو ان کی تصویروں کو ان کے حلقوں کو پروموٹ کریں کہ کون سا حلقہ عمران خان کے امیدوار کے آپ نے پھر اسے عوام تک پھیلانا ہے روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پاس چوبیس دن ہے گیارہ لوگوں کی روزانہ نشان حلقے اور نام تفصیل ایک ووٹس ایپ گروپ بنا کے اس تشکیل دیں اس میں آزاد امیدواروں کی جو تحریک انصاف کے بھی حالی میں قومی اور صوبائی سیملی کی ٹکٹ کی فیرست ہیں آپ نے ان میں سے گیارہ امیدوار پہلے اٹھا کر دیکھ لینے ہیں یہ الیکشن پرانسمیشن کا انشاءاللہ حصہ بنائیں گے ان تمام امیدواروں کا نشان آپ تک پہنچانا ہے تاکہ یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور آٹھ فروری کو آپ نے کہاں مور لگانی ہے اب اس میں دیکھیں آپ لوگ کی مدد کا تعاون اس کی بڑی ضرورت ہے اور اس کی میں آپ کو سب سے بڑی مثال دوں دیکھیں تحریک انصاف کی نیشنل اسیمبلی کا حلقہ نمبر ایک ہے چترال سے وہاں سے عبداللطیف صاحب الیکشن لڑنے ہیں اسی طرح سوات میں ایک دو تین اور چار ہے پردیر لوردیر ہے باجوڑ ہے مالاکانڈ ہے بنیر ہے شانگل ہے کوئستان ہے تو یہ ساری بارہ نشستیں ان میں جو امیدوار ان کے نام مجھے بھی نہیں پتا اور ان کے نام ہم لوگ روزانہ اپنے وی لاغ میں ایک ایک امیدوار کا نام جیسے عبداللطیف صاحب ہیں وہ کس حلقے سے لڑنے ہیں این اے ون سے ان کا انتخابی نشان کیا ہے پھر دو سے ڈاکٹر امجہ صاحب لڑنے ہیں ان کا انتخابی نشان کیا ہے سلیم رحمان تین سے لڑنا ہے اس کا انتخابی نشان کیا ہے تو اس طرح ایک ایک حلقے کی بنیاد پر روزانہ یہ انتخابی نشان اس امیدوار کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ اس حلقے کے لوگوں کا پھر یہ کام ہوگا کہ جنہیں یہ معلوم ہیں اور یاد دہانی کے لیے لوگ بار بار یہ نشانات شیئر کریں سوشل میڈیا کی ٹیم کے ساتھ تعاون کریں مل جل کر اور ان انتخابات میں آپ نے دیکھیں مقصد آپ کا دو سو سیٹوں کا حدف آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو بڑے امیدوار ہیں جیسے سردار لطیب کوسا ہیں سلمان اکم راجہ ہیں زین قریشی وغیرہ ہیں کہ اپنے وسائل ہیں یہ تو اپنی مدد کر سکتے ہیں لیکن اب جیسے علیم خان کے مصد مقابلے میں کوئی رینمال لڑا ہے ندیم شہروانی کبھی نام نہیں سنا انتخابی نشانات توتہ اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ تحریک انصاف کے یہ امیدوار ہیں اسی طرح عامر ڈوگر ہے کلوک کا نشان ہے زین قریشی کو جوتا شویب شاہین کو جوتا کا نشان ملا اچھا یہ ان کی واردات دیکھیں کہ نشان انہوں نے بڑے مزقا خیز تحریک انصاف کے امیدواروں کو جان بوجھ کے دیئے اب انہیں یہ نہیں پتا کہ جوتے انہیں سیاسی طور پر پڑھنے پھینٹا ہے نہیں کہ لگنے اب ان لوگوں کو جو خاص طور پر عام میں زیادہ مشہور و مقبول نہیں ہے جنہیں لوگ نہیں جانتے ان پر ہم نے ڈبل میند کرنی ہے اور ان آپ لوگوں کا اس میں برپور تعاون چاہیے اور آپ یہ تمام لسٹے اپنے پاس رکھیں لوگوں تک پہنچائیں ویٹس ایپ گروپس بنائیں آپ کے بس آپشن یہی موجود ہے ورنہ دیکھیں دوسری آپشن تو بڑی سادی سی ہے پیپلز پارڈی یا نونلی کسی کو ووٹ دے دیں لیکن مجھے پتہ ہے آپ کبھی بھی نہیں دیں گے آپ کبھی بھی نہیں دیں گے ووٹ کبھی ضائع نہیں ہونے ایک ایک ووٹ آپ کا خان کی امانت ہے لسٹوں کے مطابق امیدواروں کے پاس جانا چاہیے حکومت بنانے کے لیے ایک سو ستر امیدوار چاہیے یاد رکھیں کہ آپ نے دو سو کا حد دب رکھنا ہے یہ بیس تیس اگر بک میں جاتے ہیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا دو سو نشستوں میں آپ کو دیکھیں نشان سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب آپ کا نشان ایک ہی ہے وہ ہے عمران خان تو اب میں آپ کو ایک مسئل یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اتنا امپورٹن کام ہے کہ انس چھتالیس مسئل ایک ہلکہ ہے تحریک انصاف کا وہاں عمر مسئل لڑے الیکشن چھتالیس امیدوار میدان میں اتریں کب آپ خود سوچ لیں کہ عمر مسئل مغل کو اسلامباد میں کتنی سپورٹ کی آپ لوگوں کی ضرورت ہے تحریک انصاف کی تمام لسٹوں میں اب سب سے اہم اکیس خواتین کو قومی سیملی کا ٹکٹ ملے ہیں ان کی تو خیر میں ہیں آپ کو پتہ نام بار بار یاد کروں گا نشان کی تو میں خود جو ہے انتخابی مہم انشاءاللہ چلا ہوں گا خواتین تو میرے آپ کو پتہ ٹارگٹ میں نمبر ون پہ انشاءاللہ جتوانا ان کو امیدواروں کی لسٹوں کے ساتھ ساتھ انتخابی نشان بھی شائع کریں تحریک انصاف کے لوگ بھی کریں آپ بھی کریں اور اب تحریک انصاف نے ایک اچھا پلیٹ فارم بنایا ہے دیکھیں جو سپورٹر ہیں امیدواروں کے نام انتخابی نشان دھونڈ سکے لیکن یہ تھوڑا مشکل ہے انگلیش میں چیزیں آتی ہیں پڑے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں لیکن دھیاتوں میں گاؤں میں تھوڑا سا مشکل آتی یہاں پہ پھر عوام کا شعور جو خان دو سال سے آپ کو سمجھاتا رہا ہمارے وی لاغ ٹک ٹاک فیس بک ان کی مدد سے آپ نے پیغام پہنچانا ہے قوم نے چیلنج قبول کیا تحریک انصاف نے جماعت کے طور پر چیلنج کیا عوام نے چیلنج کیا ہم نے بھی چیلنج قبول کر لیا ڈبل کام کریں گے رضا کارانہ طور پر عوام کی مدد سے بینہ کسی لالچ اور مقصد و غرض کے یہ دیکھیں مقصد ایک ہی ہے صرف پاکستان میں قانون کی بالا دستی ہو جمہوری جمہوریت ہو عوام کی آواز عوام تک خان کی رہائی صاف شفاف الیکشن بس کسی کی ذاتی امیدواروں کی شورت مکم معاملہ ہم سے کوئی جڑا ہوا نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی نظریہ جو خان کے نظریہ پہ کھڑا ہے جس کا نام خان نے ریکمینڈ کیا قوم کا عمران خان اب وہی ہے ورنہ اصلی نسلی فلان ڈھمکان چھوڑوں گا نہیں دعوے یہ ساری چیزیں آپ ذہن سے نکال دیں یہ لوگ ٹوٹیں گے وفاداری کریں گے یہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے آپ ان معاملات سے اپنے آپ کو آزاد کریں ان کی وفاداری ہیں دیکھیں شیخ رشیطہ صاحب بندہ دوستی کے دعوے کرتا رہا اصلی نسلی ہونے کے دعوے کرتا رہا لال ویلی میں سب سے پہلے عمران خان کی تصویریں سے اٹھا دی کہ اس کے مقابلے میں ایک امیدوار کھڑا ہو گیا اور بھئی دوستی اگر تم کرتے ہو تمہاری دوستی اور سیاست ایک سیٹ کی ہے کہتے ہیں یار سیاست گئی بہار میں میرا دوست مشکل میں ہے اس نے کہا بس میں نہیں لڑتا ہوں عزت ساری دنیا کے آگے بڑھ جاتی اب عزت امیدواروں کو اٹھانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا ابھی جعوید آشمی کے داماد کو ملتان سے اٹھایا مزید گرفتاری یہ اپنا کام کرتے رہیں گے آپ نے اپنا کام کرتے رہنا دیکھیں نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا یاد رکھیں یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے خان تو ابھی بھی دو سال سے اقتدار میں نہیں ہے خان تو زندگی میں ایک بار اقتدار میں آیا اقتدار کی یہ جنگ ہے ہی نہیں اب معاملہ صرف یہ ہے ابھی بھی دیکھ لیں ابھی بھی نگران وزیراعظم انواراللہ کاکڑ اقتدار میں ہے پھر شہباز شریف تھا تو اقتدار کا معاملہ نہیں ہے کہ اقتدار میں عمران خان آئے گئی ہے اس کی جماعت آئے گی اصل معاملہ جو قوم کا شعور کا جن ہے وہ بوتل سے نکل ہے اس کے نتائج آپ کو نسلوں میں نظر آئیں گے اس کے نتائج آپ کو پانٹ پانٹ دس سال میں نظر آئیں گے یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا جو سمجھ رہے ہیں کہ وقتی طور پر یہ جیت گئے بلا چھین لیا امیدوار اٹھا لیے یہ اس کے نتائج آپ کو آنے والے دہائیوں میں ملتے رہتے ہیں اور پھر جب یہ لوگ جو اداروں میں بیٹھے ہیں بدلتے ہیں ان کا ذہن بدلتا ہے کوئی نئے لوگ آتے ہیں تو اس وقت پھر اقدم سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سارا ٹھیک ہوگا اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور پاکستانیوں پر کرے انشاءاللہ یہ جنگ بھی جیتیں گے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ